دل کا عبادت الہی میں مشغول ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دل کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پڑھا رہے تھے اپنے مدرسے میں درس حدیث پڑھا رہے تھے اور آپ کا کاروبار بھی کافی تھا شہانہ کھانا ہوتا تھا شہانہ پانا ہوتا تھا آپ کا ایک غلام آیا آ کر عرض کرتا ہے حضور آپ کا جو وہ فلان بیڑا آ رہا تھا نا دریا کے اندر وہ ڈوب چکا ہے جو مال کا بھرا ہوا آ رہا تھا آپ نے دل کی طرف متوجہ ہوئے آپ متوجہ ہو کر پھر سر اٹھایا فرمایا الحمدللہ تھوڑی ہی دیر گزر پھر ایک غلام آیا آ کر عرض کرتا ہے حضور وہ جو بیڑا آپ کا ڈوبا تھا نا وہ اللہ رب العزت نے کنارے لگا دیا پھر آپ نے دل کی طرف متوجہ ہوئے متوجہ ہونے کے بعد سر اٹھایا فرمایا الحمدللہ غلاموں نے پوچھا حضور خیریت تھی بیڑا ڈوبا تھا تب بھی الحمدللہ اب کنارے لگ گیا ہے اللہ کے فضل سے پھر بھی الحمدللہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا مال کے ضائع ہونے پہ کہیں پریشان تو نہیں ہوا کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہوا اور جب بیڑا کنارے لگا پھر میں نے الحمدللہ اس لیے بولا کیا مال کے آنے سے میرے دل خوشی کے موقع پر کہیں رب کے ذکر سے تو غافل نہیں ہوگی یعنی دل دل سے عبادت کہ ایسی کے دل کہیں اور طرف متوجہ نہ ہو رب کے دل کر رب آپ جانب جانب یعنی دل جانب موسیقی